اسلام علیکم ویورز منو کے ہلدی کیچن میں آپ سب کو ویلکم ہے آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے دھابے والی دال اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بلکل پسند آئے گی یہ دال بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بزرگ حضرات بھی بہت اچھی طریقے سے اس کو کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک برطن میں پانی ڈالا اور اس کو ویل کرنے کے لیے رکھ دیا ہم نے اور ساتھ میں ہمارے جو مسور کی دال ہے یہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹا اس کو پھکو کے رکھی ہوئی تھی اور اس پانی میں اس کو ہم نے ڈال دیا ساتھ میں اس میں ہم حلدی ڈالیں گے حلدی سمجھ لیں طریقے سے بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے سب کے لیے اور نمک ڈالیں گے نمک یہاں پہ ہم کم ڈالیں گے تھوڑا اور مرچے بھی ڈالیں گے جتنی آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے ہیں اگر کم کھاتے ہیں تو کم زیادہ تو زیادہ اور یہ لسن کے جوے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ادھر ہم نے نمک کم ڈالا تھا اسی لیے تاکہ ہم اس میں چکن کیوبز کو ایڈ کر سکیں چکن کیوبز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اچھا سا آ جاتا ہے ڈال میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایک ٹیمارٹر کٹاوہ بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آئل بھی اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ سکی 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 سے ڈال نہ ہو بلکہ مزے کی اور دوبارہ کھانے والی ڈال ہو تاکہ اس کو دوبارہ بھی کھایا سکیں پھر ہم نے اس کو کور کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں پندر منٹ گزر گئے ہیں اور اس میں سٹیم بھی دیکھ لیں اچھا خاصا یہ بوائل ہو چکا ہے پورا اچھی طرح تقریباً تیار ہے اور لسن کے جوے دیکھیں آپ سامنے نظر آ رہے ہیں ان لسن کے جوہوں کو ہم اسی کے اندر میش کر دیں گے چمچکو ذرا سا پریس کرتے ہوئے چلاتے ہوئے پوری دال کو اسی طریقے سے ہم نے میش کر کے اچھی طریقے سے اس کی گریوی تیار ہو گئی ہے اور سب کچھ آپ دیکھیں ساف ستھرا سا نظر آ رہا ہے ٹیمارٹر بھی مکس ہو چکے ہیں اس میں اب یہ اس میں ہم تڑکہ لگائیں گے تو آئیے اب ہم تڑکے کی طرح چلتے ہیں تڑکہ میں ہمیں چاہیے پین لیا اور ہم نے پین میں آئل کو اس میں تھوڑا سا گرم کر لیا اس میں ہم نے آئل لالا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں رئی ڈال دی جب آئل گرم ہو گیا رئی ڈال دی ہم نے اس کے اندر اس کو مکس کیا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے گا یہ ہم نے ساتھ سا زیرہ بھی ڈال دیا اس کے اندر اس کا ہم گرم ہونے کا انتظار کریں گے یہ اچھی طریقے سے جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر لال مرچے جو سکھی بھی ہوتی ہیں اور بیسکلی وہ ہوتی ہی جو ہیں وہ بگھار کے پرپسے ہیں ڈرائی چلیز وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر جو لسن ہم نے چاپ کیا ورکا تھا وہ ڈال دیا اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کی جو ایک خوشبو ہے وہ اصل تڑکے کے خوشبو لگ رہی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اب پیاز بھی ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر جب یہ آئل میں اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں تو ہم اس میں کڑی پتہ جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچا چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ڈارک نہ ہو جائے اور اچھی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو سب چیزوں کو بیچ میں تیل کے اندر کر رہا ہوں تاکہ یہ فرائی ہو جائیں اور یہ دیکھیں تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دال تیار ہے اب میں اس کے اوپر بگھار کو شفٹ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے اس پر پورا آ گیا ہے اور اس کو پورا مکس نہیں کرنا ہے ہم نے اس میں کیونکہ بگھار اوپر ہی اچھا لگتا ہے لیکن شاید سٹوف میرا آن نہیں ہے اس کو میں آن کر رہی ہوں اور یہ تقریباً آن ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ باوز آنا اس میں شروع ہوئے لیکن ہم چمچا پورا نہیں چلائیں گے کہ پورا مکس ہو جائے اب یہ ریڈی ہے آپ اس کو نوش فرمائیے چاہیں تو دال کو آپ چاولوں کے ساتھ چاہیں تو پراتے کے ساتھ جس طریقے سے بھی آپ کو پسند ہو اس طریقے سے اسے انڈرائی کیجئے اور اس کو میں نے یہ کر دیا چلیز اس میں سے کرسپی کرسپی آتی بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو میرے بچے اس کو رائز کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے اسے رائز کے ساتھ کیا ہے انجرائیوار میل اللہ حافظ موسیقی موسیقی